اللہ نے کہا ہم نے فاطمہ کی شکل میں تجھے کاؤسرہ پہتی ہے سب کے جانا سننا بطول دی دشمنی میں چھے کاؤسر نو نیر آگ شڑیا تے علی دی دشمنی ہے چھے حدید نو ترکڑی راگ شڑیا اہے اللہ نے ترکڑی راگ شڑیا اٹھو گالے جنگیں اہد دی ٹھیک ہے حضرت علی دی تلوار ٹوٹ گئی میں پڑے آئے اٹھ واری حضرت علی نے پیر چلا کے صدی کی دنگی ہو جندی سی بندے مار مار کے دنگی ہو جندی سی کہیاں دی تلوار ساری زندگی ٹھیک تھا کی نہیں وہ جمعی لئی سی نو آگو میں دی ہو میں نمی لکو بلکل ٹھیک تھاک رہی نوڑی بھی کدھر پہی جا جا میں نمی تو ساکر دی بیٹھیا اور کیا رہتنا کہیاں پولوس آلے گیاں وہ کورنیاں ہو گئی ہیں پھڑ پھڑ گئے ہیں چنگ ہے اللہ نہ کہ چلے چنگ ہے یہ نہ چلے نمی شہر اندی یہ جنگی نہ چلے حضرت علی تلوار کئی بار دنگی پھر ٹوٹ گئی یہ تو ٹوٹی ہے نو او دو میرے نبی نے فرمایا پہ بیخ لائے ہونا شاہ سوار ہوتھوں گا کہ تلوار ایتھوں گی کام نہیں دیندی اللہ فرما دا ہم نے پھر لوحہ نازل کیا مولوی جاندہ اترکڑی سی اوہ مرے جانگے چلاشا تو لڑیاں سے اللہ فرما دا اللہ فرما دا میں نے لوحہ نازل کیا اور اس لیے نازل کیا کہ اللہ اس بندے کو ظاہر کرے جو غیب میں رہتا اللہ کا بھی مددگار ہے اور اس کے رسول کا بھی مددگار ہے یعنی مدد قرآن جو نہ نکلے تے چھٹ دیانگے آمین اللہ سار اٹھانا میرے نازل آج اللہ اس بندے کو ظاہر کرنا چاہتا ہے اللہ ماں علی نکی صاحب نکن لکھنو بارے فرما دے رکھ کوئی اور لوحہ نہیں کوئی لوحہ جدے متعلق جبریل نے کنسیہ نور دے بے کے قہدی یا فضا ماں کھیلان کیتا لا فتح الا علی لا سائے نفائی اللہ دل فتح لاؤ جی تاکہ اللہ انہوں ظاہر کرے کنوں جنا گیا ہے بچ رہا کے اللہ دا بھی مددگار ہے ادھے رسول دا بھی صدقے جاؤں مددگار ہے سار اٹھانا مہر بھی ایک پاجل آیا میں ہی تھے ہوگی دس جانا بانا بنایا سو لکھنا تے حسینہ ہو کاؤن سی لکھنا تے پنیدانہ ہو لوحہ کی دے باستہ ناظر ہوئے ان پہ خود ہو سی بانے بانے بے خود بانا چنگا بانا بال بڑے بڑے اوشیار ہوں تے جے جیڑے آٹھنو چھوٹیاں کر جن جیڑے وچو تیٹ ہن او بانا ہی ہو لاندے رہے پہ کرتے بھی مانے جانا تے ماشتر بھی مانے جانا کہ یہاں کلو بانا ٹھیک نہیں لگتا اوپر نہیں لگتا تے پھڑے جانے پھڑے آگیا جو مولوی اس پھڑے آگیا جو مولوی اس پھڑے آگیا جو بانا کیلائے سہیر تے لشاہ سو قرآن دی او جیڑا لوحہ نازل کر کے اللہ جیڑا بندہ زار کیتا ہے ن جیڑا اللہ تے رسول دی غیبچ مدد کرتا ہے اوہ جبریلے توجہ رکھے جو کاؤں نہیں جبریل ایس قرآن جنا میرے کو لیں اے دیو بندیاں دا ترجمہ ہیں اے سنیاں دا بھی نہیں اے ترجمہ ہیں ترجمہ ہیں از مولانا شاہ رفی الدین محدد سے دے لے اوہ فرماتے ہیں تاکہ ظاہر کرے اللہ اس شخص کو جو مدد دیتا ہے اس کو اور اس کے رسول کو بل غیبے بل دیکھے بل دیکھے جو آج تک رسول اور اللہ کی مدد کرتا رہا اور نظر نہیں آتا تھا آج اللہ چاہتا تھا کہ لوگ اسے دیکھ لیں مولوی نا توں عہدش موجود سا ہے تے نا میں عہدش موجود سا قرآن دا باستہ اللہ جو آج بخانا چند ہے اوہ سوابی دا سے جس عہدش جبریل ویکھیا ہوئے نا جوان بچے دلیل ذہن چھ رکھنا اگر وہ جبریل سی اللہ فرمان دے آج اللہ بخانا چند ہے جبریل کیسے بیکھے ہیں کسے بھی نہیں اوہ سا ہی بیکھے ہیں تے انہوں ہی بیکھے ہیں جیسے ایک کھا تھا جتو المکار لے کے تجھا ہاتھ بلند کر کے محمد دو فرمان بھاگ دے والو رک جاؤ رسول زندہ ہے سارا جہان بے کریا سی فرسل حج دا مینے ائی تھے پہ مکانا مشرکہ ہاتھ بلند کرنوالا علی جدا ہاتھ بلند ہویا اوہ محمد آواز آئی آج ہوئے آج ہوئے آج اللہ نے ایسا منظر پسند آیا فرمایا علی تو مشرکہ ہے کہ محمد دا ہاتھ بلند کر کے محمد دے زندہ اور دا ثبوت دیتا ہے میں دینی مکمل نہیں کرنگا جدو تک محمد تیرا ہاتھ بلند ہوگا حضر کا جانگا آباد رہا ایسان دا بدلہ ایسان عزیزہ نے گرامی قدر قرآن تو ثابت ہو گیا کہ حضرت علی اللہ دے بھی مددگار نے بولو بولو رسول خدا دے بھی مددگار نے پھر ایمان نو مضبوط کرنو بندے سمجھتے نے یا آلی مدد آکھا تے مدے کوئی اسلام تے ایمان نو خطرہ لا حق نہ ہو جائے روم مسلمانی نو جدے کلو مدد لے کے اوہ دی وحدہ نیجہ کا جو فرق نہیں ہوں گا جدے کلو مدد لے کے محمد دی نبوہ کا جو فرق نہیں ہوں گا تو کیسا مسلمان ہے جڑا علی کلو مدد لے کے اپنے ایمان نو خطرہ سوجھنے خطرہ سوجھنے علی تو مدد لےنا صرف نبی دی سنت نہیں صدق جاما ینصرہو میں نفون کرے آجے جیدی ضمیر کسے اور پاس جائے گی ادھا مطلب ہے ڈاڑی رکھنا حضور دی سنت ہے یا آلی مدد آکھنا اللہ دی سنت ہے اچھائے گا دوسروں پھر رابیان بسری دی سنت دی بہتا سواب ہے کہ نبی پاک دی سنت یعنی بندہ کور حضرت رابیان بسری دی کولت عمل کرے ادھا بہتا سواب ہے کہ نبی پاک نبی پاک دی کیوں اس واسطے پہ جیدی سنت اپنائی جائے جدہ و بلند ہوئے ادھا سواب ہوتا ادھا سواب ہوتا ادھا مطلب ہے داری رکھن دا سواب محمد دی وجہ تو ملتا ہے یعنی مددہ کھن دا سواب اللہ دی وجہ تو ملتا ہے اللہ ہے اکبر اکبر ہو جدہ حد و حساب نہ ملے قرآن دی قسم داری رکھن دا سواب کلکو لے جو سکتا ہے جدہ سواب دا حد و حساب نہیں اس سنت دا نائے یعنی مدد ادھا صحابی حضرت علی نے مدد دیتی ہے اللہ نو ہی اللہ دے رسول نو ہی تو انہوں نے پتا ہے مددگارہ دے لوگ خلاف ہو جاندے نے لوگ خدا دی قسم ایم پی اے کھلوتا ہوئے جدا نال کھلو کے آکھے نا قدم بڑھاؤ چودری ہم تمہارے ساتھ ہیں لوگ انہوں قصہ ہونا مددگارہ تے بہت اچھا وہ انہوں نے گھر لی کوئی نہیں کر دا ہاں ہاں لوگ انہوں نے گھر لی کوئی نہیں کر دا اے بڑا انہوں نے سیحام تمہارے ساتھ ہے خدا دی قسم عرب دے ام پتوانو نائے ادھا اللہ تے گوشہ چڑے ہیں نائے ادھا مصطفیٰ تے گوشہ چڑے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول دے مددگار دے نہ علیہ اور مدد کر کر کے حیدر کرار نے اینی دشمنی گر پا لئی اللہ تے دشمنہ نا لڑے تے علی مصطفیٰ تے دشمنہ نا لڑے تے میرا مولا علی قرآن تے دشمنہ تے سامنے آوے تے حیدر مباحلے چے روحانیت دے دشمنہ تے سامنے آوے تے علی علی نے اللہ تے رسول دے مدد چے لڑ لڑ کے اینی دشمنی مجلل لئی فیرے سے دشمنی نا صرف علی دیا پترانو نای پترانا پہا